بڑے تاجوں کی بات ہے کہ آج ایک نوٹیفیکیشن نکلی ہے اور وہ سرویس سیلیکشن بورڈ کی نوٹیفیکیشن ہے کہ کلاس فور کی جو پوست کے لیے جو بچوں نے فارم بھرے تھے ان کے جو ریٹن ٹیسٹ ہوں گے وہ تیسرے چوتھے سپتہ فیبرری کے دو ہزار اکٹیس کو لیے جائیں گے یہ عجیبوں گریب نوٹیفیکیشن حیراندی والی نوٹیفیکیشن ہے کہ یہ کس پرکار کی نوٹیفیکیشن ہے جس میں نردھارت تاریخیں کی گھوشنا نہیں کی گئی ہے دیس کی گھوشنا نہیں کی گئی ہے اور ایک تینٹیولی ایسا بول دیا گیا ہے کہ تیسرے چوتھے سپتہ فروری کے دو ہزار اکٹیس میں ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں یہ بڑی ایک شبہ پیدا کرتا ہے برہم پیدا کرتا ہے کہ سرویس الیکشن بورڈ نے یہ کیسی نوٹیفیکیشن نکالی اور یہ کس کے اشارے کے اوپر نکالی اور ایسے سمیں میں نکالی جب ڈسٹک ڈیولمنٹ کونسلز کے چنان کیے جا رہے ہیں کیا سرویس الیکشن بورڈ نے چناب عیوگ سے الیکشن کمیشن سے یہ پرمیشن لی کہ یہ نوٹیفیکیشن ہم نکالے کیونکہ یہ ایک گمراک کرنے والی ایک نیتی ہو سکتی ہے کہ جن دس لاکھ بچوں نے یہ اپنی فارمز بھرے ہوئے ہیں انہیں گمراک کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے تاکہ ایسا لگے کہ بہت خوشحال جمہو کشمیر کا بے روزکار نوجوان ہے اسے نوکریاں مل رہی ہیں جس پرکار سے بھارتی دلتا پارٹی نے اپنا ویجن ڈاکومنٹ میں پریوں کی کہانیاں اور دن میں سپنے دکھائے ہیں ویجن ڈاکومنٹ میں اور اس میں کہا ہے کہ ستر ہزار پوستیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے نکالی دائیں گی ارے بھائی کیسے ہوں گی یہ ستر ہزار پوستیں تیس لاکھا انکڑا بے روزگار نوجوانوں کا جمہو کشمیر کا ہے اور آپ نے تو سٹیٹ سبجیکٹ ختم کر دیا دو میسائل ختم کر دیا باہری راجی کے لوگوں کو جمہو کشمیر کو ایک گیٹ ویا انڈیا بنا دیا کہ باہری راجی کے لوگ آ کر کے جمہو کشمیر میں زمینیں بھی لیں نوکریاں بھی لیں ووٹر بھی بنے تو ایسے میں شائد بھارتی جنتہ پارٹی کے اشارے کے اوپر یہ سرکار کام کر رہی ہے کیونکہ انہیں معلوم تھا سرنیس سیلیکشن بورڈ کو کہ کم سے کم بھی دس لاکھ اپلیکیشنیں لگی ہوئی ہے اور وہ جو پوسٹ جو اپلیکینٹ ہے وہ ذرا ان کا دھیان دوسری طرف بٹ جائے اور شاید انہیں گم رکھ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں ہمارا یہ بھی آروپ ہے کہ کیا چناہ ویوک سے پرمیشنس لی گئی ایسے موکے کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس پرکار سے روشنی کے سکیم کے اندر چنے ہوئے واجپا کے بینہ دوسری راجنیتک دلوں کے نام کبھی کانگرنس کے نام چھوڑ دیتے ہیں نیشن کانفرنس کے چھوڑ دیتے ہیں اپنی پارٹی کے نام چھوڑ دیتے ہیں بیپکشی دلوں کے کبھی مہنت مچتر سنگی کا نام چھوڑ دیتے ہیں کبھی کسی سمودائے کا نام چھوڑ دیتے ہیں کہ روشنی ایک نے انہوں نے زمینیں گھیری ہوئی ہیں یہ صرف باجپا کے اشارے کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سربیس سیلیکشن بورڈ نے بھی باجپا کے اشارے کے اوپر بچوں کا دھیان بے روزگار نوجوانوں کا دھیان دوسری طرف ڈائی ورڈ کرنے کے لیے یہ سربیس سیلیکشن بورڈ کو دباب سے یہ ان کے یہ نوٹیفکیشن نکالی جو کی آدھی ادھوری اور کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس میں یہ کیسی نوٹیفکیشن ہے جس میں کم ہوگی ٹیسٹ کی ووڈ ہی بتایا گیا تیسرے چوتھے سبتہ میں فروری کے دو ہزار اکیس میں ریٹن ٹیسٹ ہوگی یہ کیسی نوٹیفکیشن ہے کیسی گیرزی میں وارہ نوٹیشن ہے کیسی بچکانہ نوٹیفکیشن ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے روشنی سکیم کے تحت اور بیروزگاری کے مسئلے کے اوپر یہ سارے باجپا کے اشاروں کے اوپر یہ نوٹیفکیشن ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں جبکہ تیس لاکھ بیروزگار نوجوان میرے جمہو کشمیر میں ہے اور مشن سٹیٹھوڈ ہر لوگ غلط کام ان کو بے لکاو کرے گا کیونکہ انہوں نے ہمارے اتحاس کو ختم کیا ہے ہماری پہچان کو ختم کیا ہے ہماری ریاست ہمارے اتحاس کو مٹایا ہے اور سرویس سیلیکشن بورڈ نے بھی یہ کیسی غیر جمعہ وارانہ نوٹیفکیشن نکالی ہے ہمیں اس کا سپشتی کرن جو ایس ایس بی کے چیئر مین ہیں اچھر ہی کاری ہیں وہ یہ دے کیا انہوں نے چناؤ ایوگ سے پرمیشن لی تھی اس نوٹیفکیشن کے لیے اور یہ کیسی غیر جمعہ وارانہ نوٹیفکیشن ہے جس میں تریخویں درداریت ہی نہیں کی گئے تریخو کی گوشنہ کی ہی نہیں گئے تیسرے چوتھے سفتہ میں فروری کے مہینے میں دو ہزارت اکیس میں یہ بھری جائیں گی پوشٹ ایک لاز فور کی یہ گمراہ کرنے والی ہیں اسے ہم کیا کہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آرہا لوگ ایس ایس بی کے کام کے اوپر شک کر رہے ہیں اور یہ نوٹیفکیشن کے اوپر بھی شک کر رہے ہیں موسیقی موسیقی